بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو آپ سب کے لئے بہت ہی اہم ہے اس کو آخر تک دیکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سفید مروغ سولنگروں کی حفاظت کرتا ہے اور سفید مروغ میرا دوست ہے اور میرے دوست یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی دوست ہے دوستو ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے برائے کرم سبسکرائب لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا آج کی اس ویڈیو کے والد سے چار حدیث مبارکہ آپ سے شیئر کی جائیں گی پہلی حدیث امام تبرانی لکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید مروغ رکھا کرو کیونکہ جس گھر میں سفید مروغ وہ وہاں نہ تو شیطان اس گھر کے قریب ہوگا نہ جادوگر اور نہ کوئی درندہ ان گھروں کے قریب آئے گا جو اس گھر کے اردگرد ہیں امام بقی لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن امر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروغ نماز کے لئے ازان دیتا ہے جو شخص سفید مروغ رکھے گا اس کی تین چیزوں سے حفاظت کی جائے گی نمبر اون شیطان کے شرط سے نمبر دو جادوگر کے شرط سے نمبر تین نمبر تین حدیث موارک امام عرس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید مروغ میرا دوست ہے اور میرے دوست کا بھی دوست ہے یہ اپنے مالک کے گھر کی نگبانی بھی کرتا ہے اور اس کے اردگرد کے ساتھ گھروں کی نگبانی بھی اس سے اگلی حدیث موارک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاکدار کلگی والا سفید مروغ میرا دوست ہے اور میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی دوست ہے یہ اپنے گھر کی بھی افاظت کرتا ہے اور اپنے پلوس کے سولہ گھروں کی بھی افاظت کرتا ہے چار دائیں طرف سے چار بائیں طرف سے چار سامنے سے اور چار پیچھے سے اس سے اگلی نمبر چار حدیث موارکہ حضرت عبداللہ بن حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ سفید مروغ کو برا بلا مت کہو اس لیے کہ یہ میرے دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ کیجئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ